یوگی عادتنات اور عمیر شاہ کے بیچ کی جو تناتنی ہے ان دونوں نیتاؤں کے بیچ کی جو تلکھیاں ہیں وہ اب کسی سے چھپی نہیں رہی دوستو ہر کوئی جان گیا ہے کہ دلی اور لکھنو میں دوریاں ہیں اور دلی اور لکھنو کا مطلب عمیر شاہ اور یوگی عادتنات ہے ایک ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا تھا جس میں کس طرح سے عمیر شاہ کی انٹری ہوتی ہے یوگی عادتنات موجود ہوتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں کسی طرح کا عبیوادن نہیں ہوتا نہ یوگی عادتنات عمیر شاہ سے کوئی بات کرتے ہیں نہ عمیر شاہ یوگی عادتنات سے کوئی بات کرتے ہیں جبکہ یوگی عادتنات عمیر شاہ کے ساتھ آ رہے راجنات سنگھ کو باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر رمزکار کرتے ہیں لیکن عمیر شاہ سے کسی طرح کا کوئی سمباد نہیں وہاں یوگی عادتنات بلکل چپ رہتے ہیں اور امیش شاہ بھی یوگی عادتنات کو دیکھ کر ایک شبد نہیں بولتے دوستو اس لڑائی کو چھپانے کی بی جے پی نے چاہے جتنی کوشش کی ہو لیکن اب یہ لڑائی کھول گئی ہے اور وپکش بھی اب اس لڑائی پر مزے لے رہا ہے اکھلیش یادو نے لوگ سبح میں کھڑے ہو کر یہ مددہ اٹھا دیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو مانو سانپ سونگ گیا بی جے پی کا کوئی بھی نیتا اکھلیش کے اس بات کا جواب نہیں دے سکا سواپتی مہدیہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں شاید منتیل جی نہیں رہے اس لیے تکلیف پریشانی زیادہ آئے اور آپ ہمارا درد نہیں سمجھو گے ہم آپ کا درد چہرے سے پڑتے ہیں آجا درد میں بتاتا ہوں درد میں بتاتا ہوں مانو یہ سدہ سو سے میں آگرہ کر رہی ہوں سواپتی مہدیہ درد میں بتاتا ہوں آپ بجٹ پر چرچا کریے مانو یہ سو پلیز بجٹ پر چرچا کریے درد میں بتاتا ہوں دیکھیں درد بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی سواپتی مہدیہ اتر پردیس سے جب سے ہارے ہیں تب سے کوئی نمسکار نہیں کر رہا ہے تکلیف وہ ہے آپ کو کمپلیٹ کمپلیٹ کریے وہ ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو نمسکار نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے جلیے دنیواز دنیواز مانے اور جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے بہت طاقتور کہتے تھے آپ اپنے آپ کو جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں اب بات سمجھ میں نہیں آئی نا جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں دراصل اکلیش یادب نے سیدھے سیدھے نریندر موڈی اور امیش شاہ کو چیلنج کیا اکلیش یادب نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بتانے اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اتر پردیش میں وہ نہیں کر پا رہے جو دراصل آپ کرنا چاہتے ہیں امیش شاہ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں یوگی آدھتنات مکہ منتری نہ رہے ان کی کرسی کو بدل دیا جائے لیکن امیش شاہ نریندر موڈی جی پی نڈڈا اتنے منتھن کے باوجود ابھی تک یوگی آدھتنات کو ہٹا نہیں پا رہے دوستو مزے صرف اکلیش نے لیے ہو ایسا ہی نہیں ہے لوگ سبحہ میں اکلیش یادب نے تنج کسا تو شیعپال یادو نے اتر پردیش کی ویدھان سبحہ میں یوگی کو گھیر لیا شیعپال نے کہا کہ آپ بہت گچہ گچہ کی بات کرتے ہیں دوہزار ستائیس میں آپ کو آپ کے دونوں ڈپٹی سیم گچہ دے دیں گے تین برس میں آپ کے سمپرد میں لہے تو گچہ تو آپ نے بھی کیا گچہ آپ کو آجات ہو جانے چاہیے جب آپ نے گچہ دیا تو تک پیدیس اس چناؤں میں پیچھے رہ گیا اور پیچھے چلا گیا سمائے باڑی پاٹی آگے ہو گئی اور پھر آپ دیکھ لینا آپ دیکھ لینا ستائیس میں ستائیس میں سمائے باڑی پاٹی پھر سے آہرا دے گی اور آپ کے تو چیپٹی منسٹر چیپٹی منسٹر ہیں وہ آپ کو پھر گچہ دیں گے دوستو یہ دس سالوں میں پہلی بار ہو رہا ہے جب وپکش اتنا آکرامک ہے وپکش کے تیور اتنے مضبوط ہیں لوگ سبھا ہو ویدھان سبھا ہو ہر جگہ وپکش بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وپکش کے حملوں کا کوئی جواب بی جے پی کے پاس نہیں ہے جب اکھلیش یادو نے سدن میں گھیرا تو بی جے پی کے تمام سانسط سامنے بیٹھے تھے انوراک تھاکر بیٹھے تھے بھوپیندر یادو بیٹھے تھے لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اکھلیش یادو نے اس ایک ویجول اسے ایک تصویر کے سہارے پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی کو نریندر موڈی کو امیش شاہ کو اور جے پی نڈڈا کو گھیر لیا اور اپنے ایک بیان سے کئی نشانے لگا دیئے